اسلام علیکم گلوبر وارمنگ کیا ہے گلوبر وارمنگ ورک کیسے کرتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جو سورج کی روشنی ہے سورج روشنی اور خرارت ہیٹ اینڈ لائٹ وہ زمین پہ آتی ہے اور زمین کی ہیٹ بھی جو گرم ہوکے زمین سے جو چیز گرم ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے سورج اور زمین کے درمیان اٹماسفیر کے ایک لیار بلینکٹ کی صورت میں ہے جو زمین کی ہیٹ ہوتی ہے وہ اگر کسی وجہ سے اٹماسفیر سے باہر نہ جا سکے تو وہ گلوبر وارمنگ کا وجہ بن سکتی ہے تو یہ کیسے رکھ سکتا ہے دیکھتے ہیں اب دیکھیں کاربن ڈائیک سائیڈ کی شرح جیسے جیسے باہر رہی ہے تو یہ گرین ہاؤس گیسز اس میں اضافہ ہو رہا ہے کاربن ڈائیک سائیڈ کی شرح بھرنے کی وجہ کیا ہے کاربن ڈائیک سائیڈ کوئلہ آئل نیچرل گیس اس کو جب بھی بھرن کرتے ہیں تو سیو ٹو میں اضافہ ہوتا ہے کاربن ڈائیک سائیڈ جو کہ ایک گرین ہاؤس گیس ہے گرین ہاؤس ہے کیا اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح یہ ایک گاڑی ہے گاڑی کے اگر شیشیں باندھ ہیں تو گاڑی کو جو سورج کی روشنی یا ہیٹ مل رہی ہے کہ اندر آ رہی ہے وہ ریڈیئیشن کی اندر تو آ رہی ہے لیکن وہ باہر نہیں جا سکتی ان شیشوں سے تو گاڑی کے اندر ٹمپریچر زیادہ ہو جائے گا جو گیسیز ہیں ہماری جنہیں کے گرین ہاؤس گیسیز بھی کہتے ہیں وہ یہی کاز کرتی ہیں جو کہ اس صورت میں گاڑی کا شیشہ کر رہا ہے یہ گلوبر وارمنگ اور کلائیمیٹ چینج میں فرق کیا ہے گلوبر وارمنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ گلوبر وارمنگ کے مقصد ہے کہ ارث کا جو ایوریج سرپس ٹمپریچر ہے وہ دن بار دن گرین ہاؤس گیسیز کی وجہ سے بڑھا ہے اور کلائیمیٹ چینج کیا ہے یہ ایک برادر ٹرم ہے اور یہ جو گلوبر وارمنگ کی وجہ سے یہ لانگ ٹرم کلائیمیٹ میں چینج کی پریسپشن بیلڈ کرتے ہیں کلائیمیٹ چینج ایسے گلوبر وارمنگ کے ایفیکٹس کیا ہے گلوبر وارمنگ سے سی لیول بڑھ جاتا ہے پانی گریشن پھگریں گے پانی بڑھے گا تو وہ سمندر میں ہی جائے گا ٹمپریچر بڑھتا ہے اس کی وجہ سے جو کئی کلائیچرز ہیں سپیسیز ہیں کوئی وہ ان کو ڈیمج کرتا ہے کی لائف ختم ہو جاتی ہے اور پانی کی سپلائی میں فرق آ رہا ہے پانی اگر ڈیفنیل گریشن پھگرز رہے ہیں تو پانی جو ایک ترثیب سے کسی حساب سے آنا چاہیے وہ کم ہو جائے گا اس کا اور یہ ایشوز بنے گے ان فیوچر اس کا کیا ثبوت ہے کہ گلوپنگ وارمنگ ہو رہی ہے دیکھیں یہ پورٹیج گلیشیر ہے لاسکا میں انیس سو چودہ اور یہی والا گلیشیر ہے دوزار چار میں نوے سال میں نوے سال میں گلیشیر پگل گیا ہے یا اب صرف پانی ہے ایک ایک بڑا حصہ گلیشیر کا پگل چکا ہے یہ لیور ہے دیکھیں جون دوزار دو میں اور دسمبر دوزار تین میں ڈیر سال میں فرق دیکھ لیں کہ پانی کا جو لیور تھا وہ خوشک ہو گیا مطلب گریشیر پگل رہے ہیں دریا خوشک ہو رہے ہیں یہ گلوپنگ وارمنگ ہوتی کیوں ہے جو پہلے بھی بتا ہے جو پولوشن کی وجہ سے جو سی او ٹو یا گیسیز نیچر گیسیز کوئل کوئلے کا استعمال اس کی وجہ سے یہ گلوپنگ وارمنگ ہوتی ہے یہ گلوپنگ وارمنگ شروع کب ہوئی تو یہ گراف بتاتا ہے یہ اٹھارہ سو ستر سے لے کے دوسر زن تک یہ گراف ہے جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی تو چیزیں فیکٹریز لگتی گئی مختلف چیزیں گیس کا استعمال تو سی او ٹو کاربن ڈیک سائٹ اس کی کنسنٹریشن جو ہے ہمارے انوائرمنٹ میں وہ بڑھتی گئی جیسا کہ یہ گراف شو کر رہا ہے سی او ٹو کی کنسنٹریشن بڑھ رہی ہے سی او ٹو مین ایک ریزن ہے کیونکہ گنگلین ہاؤس گیسز میں ایک مین کانٹیبیوٹر جو ہے ہمارے ورڈک میں وہ سی او ٹو ہے گلوپل وارمنگ کو میئر کیسے کیا جاتا ہے سی او ٹو کو میئر کرنے کے لیے آئیس کو ڈیٹا جوز کرتے ہیں یہ فیفٹی نائیٹی فیفٹی ایٹ سے شروع ہے یہ گلوپل وارمنگ سے ہیں thousand years آف سی او ٹو اینڈ گلوپل وارمنگ یہ دکھا رہے ہیں کہ سی او ٹو کی اس کا ٹمپریچر میں کیا فرق آیا ہے پہلے تقریبا اٹھارہ سو سال تک وہ فرق نہیں تھا لیکن پچھلے دو سو سال میں جو سپائک آئی ہے آپ اس کو ٹپریچر میں دونوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ صرف دو سو سال میں ایک سپائک آئی ہے بہت بڑی تو گلوبنگ وارمنگ کے لئے شفٹنگ گیر کیا ہے کیا کرنا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر آپ دیکھیں اگر اسی کیلکولیشن سے اسی حساب سے جو چل رہا ہے دوزہ سال سے جو چال رہا تھا اسی حساب سے اگر چیزیں چلتی رہی تو دوزار پچاس تک جو سیو ٹو کا کنسٹریشن ہے بلینز آف میٹرک ٹرانس میں وہ کاربنڈا ایک سائل کی ٹو پوائنٹ فائیو ہو گی تو اس کے لئے کیا کرنا ہے کم کرنا کے لئے اب ٹارگٹ یہ ہے پوائنٹ پہ لائے جائے وہ کیسے اس پوائنٹ سیٹ اپ سے اس پوائنٹ پہ لانے کی کیا کرنا پڑے گا پروڈوز الیکٹرسیٹی ایفیشنٹلی یوز الیکٹرسیٹی ایفیشنٹلی وہیکل ایفیشنسی سولر ایوین پاور پایو فیولز کاربن کیپچر این سٹوریج یہ کرنا ہوگا وینٹ پاور جو ابھی چل رہی ہیں دنیا میں اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے بیش مالک نے وینٹ پاور اور سولر پاور پہ آ چکے ہیں اور اپنی الیکٹرسی جنریشن جو ہے وہ اس کی طرف لے کے آ رہے رہے ہیں فیول ایفیشنسی اور الیکٹرسی کارز بھی اسی کی مطلب ریزن ہے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ پرابلم حل کرنے کے لئے مارا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے آسان سے چیزیں کچھ وہ کرنی ہے ہر بندہ کر سکتا ہے ہم میں سے اگر یوز نہیں کر رہے تو کپیوٹر کیا کپیوٹر اور ٹی وی کے سویچ آف کرنے الیکٹرسی بجائیں جسے پلی جس کو کہتا ہے تھوڑے دل کے لئے شاور لیں واٹر کا استعمال کم کریں کی روح کمروں کو تھنڈا رکھنے کے لئے جو اس کے بلینڈز ہیں اور شیرز ہیں روم سے وہ بنائے جائیں لائٹس بے جاب نہ چلائی جائیں اگر کمرہ چھوڑنا ہے تو اس کو لائٹ کو آف کیا جائیں اور use آف امپیکٹ فلوریس امپیکٹ فلوریس کمپیکٹ فلوریس امپیکٹ امپس کا استعمال کریں اب انکینڈیشن لیمپ جو پہلے چلتے تھے بھی تو ہے بہت لوس کم ہو گیا کمپیکٹ فلوریس لیمپ میں کیا فرق ہے یہ دیکھیں انکینڈیشن لیمپ وہ یہ کمپیکٹ فلوریس لیمپ سب پندرہ سو پاؤنگ پانس سو پاؤنگ کوئلہ کے برابر انرجی جو ہے وہ بچائی جا سکتی ہے انکینیشن لیمپ کو بطلے کمپیکٹ فلوریس لیمپ کو یوز کر کے اور تیس ڈالر سیو کی جا سکتے ہیں تو کیا کرنا ہے سمپل تنگ گرمیوں میں ہلکے کپڑے پہنے تاکہ ایر کلیجن کم استعمال کرنا پڑے اور فین کے استعمال کم کرنا پڑے سردیو میں گرم کپڑے زیادہ پہنے جر گر آدھر کے ہیٹر آن کرنا پڑے اور جو ایر فیلٹرز ہو جار رہے ہیں ان کو ایسیز کی ایر فیلٹرز ہو جار رہے ہیں ان کو ریگولرلی کلیل کرتے رہنا چاہیے اور اگر کسی جگہ پہ پیدل چل کے جا سکتے ہیں تو گاڑی کا استعمال کم کریں ایر چل کریں اور درخت لگائیں اور چیزی کو ری سائیکل کرنا چھو کریں چیزوں کی پروڈکشن کم سے کم وہ اور ان کو ری یوز کیا جا سکتے سال ڈینک شکریہ موسیقی